ثابت ہوتی ہیں لماذا طبقہ شبہہ اقیمہ اقیمہ مطلب یعنی بے نتیجہ بے سمر بے سمر ثابت ہوتی ہیں بانج کا مطلب یعنی کوئی فائدہ نہیں بے فائدہ ثابت ہوتی ہیں بے فائدہ شبہہ کے معنی بے فائدہ کے جیسی رہ جاتی ہیں وہ کوشش ہیں اور متوقع نتائج کیوں نہیں نکلتے ان سے انہو سؤال یختلجو فی النفس حینا و یسیطر علی الاعصاب ببعض الاحیان یہ سوال دل میں کھٹکتا ہے یختلجو فی النفس دل میں کھٹکتا ہے خلجان پیدا کرتا ہے یہ سوال دل میں ایک ازتراف کی قیفیت سے پیدا ہوتا ہے اور و یسیطر علی الاعصاب ببعض الاحیان کبھی کبھی یہ اعصاب پر چھا جاتا ہے یہ سوال انسان جو مخلصین ہوتے ہیں کہ کیوں ہم لوگ پیچھے ہیں اسلام کب بول بالا کیوں نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں کو اتنی پریشانیوں کا سامنا کیوں ہیں کبھی یہ اعصاب پر حاوی ہو جاتا ہے چھا جاتا ہے سیطر علیو سیطر علیوہ اچھا جانا ہے میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال کسی فرد کے ساتھ خاص ہے یا کسی گروہ کے ساتھ یا کسی جماعت کے ساتھ خاص ہے اختصو من خاص ہونا جیسے ہاتھ ہی المیزتو تختصو بن ندویین یہ امتیاز ندویوں کے لیے خاص ہے تو اختصا بہی یا اختصت علماء ندویت العلماء بھی ہاتھ ہی المزایا یہ بھی صحیح ہے علماء ندویت اس امتیاز میں خاص ہیں یا امتیاز علماء ندویت میں خاص ہیں اختصو بہی یہ سوال کسی فرد کے ساتھ یا جماعت یا گروہ کے ساتھ خاص نہیں ہے انہو سؤال الجميعی بلکہ یہ سب کا سوال ہے سب کا کوئی سچن ہے سب کے دل میں پیدا ہوتا ہے جميع من یفکرون فی مشکلات المسلمین تمام ان لوگوں کا سوال ہے جو مسلمانوں کی مشکلات میں غور کرتے ہیں وَيَهْتَمُّونَ بِالْعَمَلِ الْإِسْلَامِ اور اسلامی عمل اور اسلامی دعوت اور اسلام کے مستقبل کا جو خواب دیکھتے ہیں اور اس کی امید کرتے ہیں اس کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں احتمام بیمن ہے فکر مند رہنا اسلامی عمل کے بارے میں جو فکر مند رہتے ہیں متفکر رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يُعَدُّوا وَاجِبَهُمْ نَحْوَ الْحَيَاتِ وَالْإِنسَانِ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں زندگی کے تعلق سے اور انسان کے تعلق سے یعنی ہم کچھ کر جائیں زندگی میں انسانوں کے لئے نحوہ کے معنی ہے اس کے تعلق سے جیسے وَاجِبُنَا نَحْوَ دِينِنَا ہماری ذمہ داری ہمارے دین کے تعلق سے مَا هُوَ وَاجِبُنَا نَحْوَ اُمَّتِنَا مَا هُوَ وَاجِبُنَا نَحْوَ دِينِنَا مَا هُوَ وَاجِبُنَا نَحْوَ مَدْرَسَتِنَا یعنی اس مدر سے کہ تہیں ہماری کیا ذمہ داری بنتی تو اس کے لئے نَحْوَ تُجَاہا بھی آسکتا ہے تُجَاہا الحیات والإنسان تُجَاہا دینِنَا تو وہ اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی انجام دینا چاہتے ہیں زندگی اور انسان کے تعلق سے مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفَ وَنْنَحْي آنِ الْمُنْكَرِ یہ اس کا بیان ہے وہ ذمہ داری کیا ہے امر بِالْمَعْرُوفَ وَنْنَحْي آنِ الْمُنْكَرِ کی ذمہ داری یہ واجب کا کیا ہے یہ بیان ہے مِن کونسا ہے یہ بیانیہ بیانیہ وَدَعْوَةِ النَّاسِ الْخَيْرُ وَنْنُسْرِ اور وہ ذمہ داری کیا ہے لوگوں کو خیر اور نصیحت کی طرف بلانا وَعِبَادَتِ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ کی عبادت کرنا وَلِخْلَاصِ لَهُ اور اللَّهِ تعالیٰ کیلئے مخلص رہنا اَظُنُّ اَنَّا فِي سَمِيمِ عَمَلِنَا لِلْدَعْوَتِ وَالْفِقْرِ الْإِسْلَامِي مَوْتِ نَزَعْفِن جہے ایسا محسوس ہوتا ہے اَنَّا فِي سَمِيمِ عَمَلِنَا کہ دعوت اور فکرِ اسلامی کے بارے میں ہمارے عمل کے اندر ٹھیٹ اس کے بیچ میں سمیم کے معنی مطلب اسی کے اندر خاص اس میں خاص خاص ہمارے عمل میں اور خاص ہماری فکرِ اسلامی میں اور دعوتِ اسلامی کے عمل میں مَوْتِ نَزَعْفِن اَنَّا کا اسم ہے یہ کوئی کمزوری کا پہلو ہے موطن الزعف مطلب کمزوری کمزوری کا پہلو نقص کا پہلو مواطن الزعف کہتے ہیں کمزور پہلو موازع النقص مواطن الزعف میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیٹ سمیم کے معنی ٹھیٹ ٹھیٹ ہمارے اسلامی دعوت کے کام میں اور فکرِ اسلامی میں مَوْتِ نَزَعْفِن کمزوری کا پہلو ہے وَبِكَلِمَتِ نُخْرَا تِحَيَاتِنَا مَوْزِعُدَائِن لَا نَقَادُ نَشْعُرُ بِهِ دوسرے تعبیر میں ہم کہیں تو ہماری زندگی میں بیماری کا مقام ہے لَا نَقَادُ نَشْعُرُ بِهِ ہم تو شاید احساس نہیں لَا نَقَادُ نَشْعُرُ بِهِ قریب نہیں ہے کہ ہم اس کا احساس کریں اَوْ اَنَّهُ لَا يَقَادُ يَسْتَرْعِ انْتِبَاحْنَا یا وہ ہماری توجہ کو اپنی طرف نہیں مبزل کر پاتا ہے جو بیماری ہے وہ ہماری توجہ حاصل نہیں کر پاتی اس طرح الانتباہ مطلب توجہ مبزل کرنا توجہ حاصل کرنا جیسے کہیں گے اِنَّهَدَ الشَّيْءِ اس طرح انتباہی اس چیز نے میری توجہ کو مبزل کر لیا مجھے متوجہ کر دیا مطلب اپنی طرف میری توجہ کو کھینچ لیا اس طرح یہ ریایت سے بنائے ریایت کو حاصل کرنا لائقادو يسترعی انتباہنا جو ہے ہماری تنبہ انتبہ مانے تنبہ توجہ ہماری توجہ حاصل نہیں کر پاتی ہے یہ ہماری بیماری جو ہے مطلب ہم کو اس طرف متوجہ نہیں ہو پاتے ہیں ہم لوگ بیماری کی طرح فمسلنا فی ذالکا کمسل المریض اللذی یتدعوی باہدس الوسائل وطرق العلاج ویأخذ بکل طریف جدید من الادویت الغالیت اللہتی تخرجها معامل الادویت في اوروبا وامریکا ولیکنه مع ذلك لا يصبر على الحنیہ وعدم الاحتماع من الاغذیہ غیر الملائمہ وعدم الامتناع عن الادات المألوفہ المحذورہ ویتعاود الى ذلك مرات کثیرہ خلال مدت التداوی مما يذهب بکل ما خلفه العلاج من اثار حسن ملموس فی القضاء على الدع ویعیدوا الى سابق حالی من المرض تو ہماری مثال اس میں اس مریض کی طرح سے ہے اللذی یہ تداوی جو علاج کرتا ہے یہ تداوی من ہے؟ علاج کرنا دوا ان سے بنا ہے تداوی یا عباد اللہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے بندوں علاج کرو تو جو مریض کے نئے احدث من لیٹیشت لیٹیشت ذرائع اس کا علاج استعمال کرتا ہے ترقیل علاج اور جو علاج کے مختلف طریقیں ان کو اپناتا ہے ویا خضو بکل طریف ان جدید ہر نئی نویلی چیز کو لیتا ہے من الادوی یا دواوں میں سے طریق کے معنی بھی عجیب نادیر نادیر سے نادیر اور جدید سے جدید دواوں کا استعمال کرتا ہے الغالی یا مہنگی سے مہنگی اللہ تخرج جو دوائیں کے بناتی ہیں کمپنیا معامل الادویہ دواوں کی کمپنیا معمل کارخانہ معمل دواوں کی کمپنیا امریکہ اور یورپ کی تخرج جن دواوں کو پروڈکٹ کرتا ہے پروڈکٹ کرتی ہیں کمپنیا وہ دوایں استعمال کرتا ہے چین کی جاپان کی یہ کہاں ہوتا ہے یہ ہومیوپیت کا ہومیوپیت کا چائنا جرمنی 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 کی دوایں جیسے استعمال کرتا ہے ایک سے ایک دوایں استعمال کرتا ہے لیکن اہمیوپیت کا لا يحبیر وعل الحمیہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پرہیز پر صبر نہیں کر پاتا ہے حمیہ مانے پرہیز پرہیز نہیں کرتا ہے وہاں حمیہ کہتے ہیں پرہیز کو ہمائیہ مانے بچانا حمیہ مانے پرہیز کرنا پرہیز پر صبر نہیں کر پاتا ہے وعدم الاحتماء یہ عدم کا لفظ نہیں ہونا چاہیے لا يصبرو علال احتمائے ایسے ہی ہو جاتا علا ہو سکتا ہے لا يصبرو علال احتمائے من الاغذیت غیر الملائمہ اور صبر نہیں کر پاتا ہے غیر مناسب غزاؤں سے بچنے پر احتمائے احتمیمہ نے بچنا ہم یہی سے بنائے احتمائے منے حمیہ دوسرے کو بچانا احتمائے منے خود بچانا تو غیر مناسب ملائم کا معنی ہے مناسب غیر الملائمہ نے غیر مناسب غیر مناسب غزاؤں سے بچنے پر پرہیز صبر نہیں کر پاتا ہے غیر مناسب غزاؤں سے پرہیز پر صبر نہیں کر پاتا ہے وعدم الامتنائے من العادات المعلوفت المحضورہ اور جو معنوس عادتیں ہیں اس کی المحضورہ جو ممنوع قرار دی گئی ہیں اس علاج میں عدم الامتناء تو ان سے بچنا ان عادتوں سے بچتا نہیں ہے وہ یہاں بھی عدم کا لفظ نہیں آتا کہ لا يصبر علالامتنائے یعنی وہ ان سے رکھتا نہیں ہے لا يمتنعو یہ کہنا چاہ رہے ہیں لا يمتنعو کہنا چاہ رہے ہیں لا يمتنعو عن العادات المعلوفہ وہ رکھتا نہیں ہے جو اس کی محبوب عادتیں ہیں المحضورہ اور جو ممنوع ہے اس بیماری میں ان سے نہیں بچتا ہے وہ اور عدم الاحتمال اللہ لا يحتمی وہ پرہز نہیں کر پتا ہے من الاغذیت غیر الملائمہ غیر مناسب غزاؤں سے وَيَتَعَوَدُوا إِلَى ذَلِكَ اور اس کو بار بار وہ لیتا ہے یعنی وہ ضرر رسا مزیر چیزیں کھاتا ہے بار بار مراتن کسیرہ بار 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 لوٹتا ہے اپنی یعنی محبوب اور پسندیدہ چیزیں کھانے کی طرح بد پرہزی کہلو بد پرہزی کی طرف وہ بار بار لوٹتا ہے خلالت تداوی دوران علاج تداوی علاج علاج کی مدت کے دوران مِمَّا يَزْحَبُو تو کیا ہوتا ہے یہ چیز باطل کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے بِكُلَّ مِمَّا يُزْحِبُو كُلَّ مَا خَلَّفَهُ الْعِلَاج ہر اس اثر کو جو علاج نے پیدا کیا ہے جو علاج نے پیدا کیا ہے نتیجہ اس نتیجے کو یہ بد پرہزی کیا کر دیتی ہے یُزْحِبُو یُزْحِبُو میں نے ختم کر دیتی ہے یہ مِمَّا یہ چیز یعنی یہ بد پرہزی یُزْحِبُو ختم کر دیتی ہے ہر اس اثر کو مَا خَلَّفَهُ الْعِلَاج جو اثر چھوڑا ہے علاج نے من اثر حسن جو اچھا افیکٹ کیا ہے دوانے اس افیکٹ کو ختم کر دیتی ہے بد پرہزی ملموس جو ظاہر اور واضح اثر ملموس کے معنی جو بلکل نظر آ رہا تھا اور ہاتھ سے آدمی چھو رہا تھا کہ ہاں اثر ہو رہا ہے ملموس مطلب ظاہر ظاہر اچھا اثر جو پڑھ رہا تھا فِيْلْقَضَيَ لَدَّا بیماری ختم ہونے کے سلسلے میں تو وہ اثر ختم ہو جاتا بد پرہزی سے وَيُعِيدُهُ اثر نہیں پڑتا ہے دعوت کے کام بھی کرتے ہیں علمی کام بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو برے کام ہیں ان سے نہیں بچتے ہیں اکم بچتے ہیں یعنیو generation ڑی 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 اور ڑی 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 موسیقی 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 موسیقی